اسلام علیکم good morning how are you parents کیسے ہیں today our topic is capital and small age ایک دن ہم لوگ نے کیا capital age پھر small age آج ہم کریں گے capital اور small کو اکٹھے آج انشاءاللہ میں اس لیسن کے ساتھ اگر کچھ parents کے پاس books نہیں ہیں تو بک پیجز جو ہیں ایچ کے جو بک پیج ہے وہ میں سینڈ کر دوں گی یا جو میں نے اردو کو کروایا اس کی جو بک پیچرز وغیرہ جو ہے وہ پیج سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو مل جائے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے بک پی دو یا تین لفظ ہوں لیکن بچے کو زیادہ ورڈز جو کروانے ہیں جیسے ایچ ہا ہاؤس ایچ ہا ہیلیکوپٹر ایچ ہا ہارس ایچ ہا ہین ایچ ہا ہیٹ اس طرح نا سب سے پہلے آپ نے مانچل نائن ٹراؤ کرنی ہے ڈی ایچ ہے 24 اپری 2020 کلاس ورک اور جو مطل مبارک ہے ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈی ایچ اور اس طرح ہم تین دفعہ ایسے تین دفعہ ہم لوگ لکھ لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو ڈاٹ لگا کے دینے کوشش کریں کہ فرسٹ لائن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ڈاٹس بھی ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو ڈاٹ لگانا سکھ آیا ہے اور جو سیکنڈ لائن ہے نا وہ صرف ٹو ٹو ڈاٹ میں ہو سرئی سیکنڈ لائن جو ہے وہ صرف ٹو ٹو ڈاٹ میں ہو اور تب اتنی بچے کو پریکٹس کروائیں کارنی پرینٹس آج پھر میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کلرنگ پہ ڈرائنگ پہ اتنی زیادہ توجہوں نہ دیں جتنی زیادہ بچوں کی پریکٹس پہ دی جائے لیکن بیسک جو ہے وہ بچے کی پریکٹس میٹر کرتی ہے آپ پریزنٹیشن اچھی مست دیں اس کے لئے آپ کلاس ورگ ٹاپک کو کلر کریں پکچر بناتے ہیں آپ ڈیلی کی بچے کو بولے اس میں کلر کریں اور نیچے بچے کا نام اور فادر نیم مست لکھ دیں لیکن پریزنٹیشن کے حساب سے اگر پریکٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو کام ہوگا نا وہ میٹر کرے گا کہ بچے کا کام جو ہے نا وہ نیٹ ہو اور دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ صبح سے انشاءاللہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو رہا ہے سب کو میری طرح سے ایڈوانس میں رمضان مبارک کی بہت سی دعائیں مبارک بعد دعا ہے کہ مسلمانوں کو بلکہ پری دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ اس وبا کرونا وائرس سے جو ہے وہ نجات دلائے آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں بھی تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہم لوگ اپنا چینج کر دیتے ہیں ٹائم ٹیبل کہ اگر میں نے آج کام کروایا ہے سال کے طور پر اگر میں نے آج کام کروایا ہے بچے کو ابھی میں لیسن سینڈ کروں گی آپ نے مجھے آج کا جو کام ہے نا وہ آپ مجھے تین بجے سینڈ کریں گے اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہے آج کا جو کام ہے وہ مجھے آپ تین بجے کے بعد سینڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اور اگلے دن گیارہ بجے تک سینڈ کر سکتے ہیں پہلے تو میں کہتا تھا نا آٹھ بجے تک سینڈ کر دیں نہیں اگلے دن کے گیارہ بجے تک آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں پچھلا کام جو ہوگا ٹھیک ہے آج کا کام مثال کے طور پر آپ نے آج بچے کو میں نے نو بجے سینڈ کر دیا ہے تو آپ نے وہ کام پریکٹس پہلے راف پہ کروانی ہے پھر اس کو آپ نیٹ پہ اچھے سا کام کروائیں پھر آپ وہ کام مجھے تین بجے کے بعد سینڈ کریں گے اور نیکس ڈے آپ کو اتنا مارجن مل جائے گا کہ آپ اگلے دن دیارہ بجے تک سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے رمضان مبارک ہے کافی سارے روٹینز چینج ہوتی ہیں تو صرف بچے کو پڑھانا ہی تو نہیں آپ نے اور بھی گھر میں کافی سارے کام ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ مارجن دیا جارہا ہے کہ آپ تین بجے کے بعد اور نیکس ڈے دیارہ بجے تک کام سینڈ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بچے کو ایج کیسے لکھوانا ہے کیپٹل ایج سمال ایج کیپٹل ایج سمال ایج اور جہاں پہ میں نے بولا کہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ اگر بچے کو اتنی پریکٹس سے بھی نہیں سمجھا رہی تو آپ ایسے کر لیں آپ سیکنڈ لائن بھی تھری ڈارٹس پہ کروا لیں اور تھرڈ لائن پہ جا کے آپ بچے کو ٹو ڈارٹس پہ کروا لیں اگر زیادہ مشکل لگ رہے لیکن آپ بچے کو سمجھائیں کہ جیسے آپ نے فرسٹ لائن میں مطلب اس کو لکھا علیف کو ویسے آپ نے ان تری لائن پہ لکھ کے درمیان میں لائن سے ایسے پھر ویسے ہی آپ سمال ایج بھی سکھائیں گے پھر ویسے ہی آپ نے اس کو اور سمال ایج کو ان کو بتانا ہے کہ سیکنڈ لائن سے آپ نہیں ہوں ایسے کر کے جانا ہے ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے کہ میں کیا بات کی زیادہ درائن کی بھی ضرورت نہیں آپ بچے کے صرف پریکٹس پہ توجہ دیں اور دوسری بات کہ آپ آج کا کام مجھے تین بجے کے بعد اور نیکس ڈیارہ بجے تک سینڈ کرنا آپ نے ڈیلی کا ایسے کرنا اور سیٹرڈے کو ہم کوشش کریں گے کہ ہر سیٹرڈے کو بچے کا ٹیسٹ لیں مطلب میں سیٹرڈے کو ڈائیری ٹیسٹ کے سینڈ کروں گی اور آپ نے باربر مجھے پریکٹس کر کے سینڈ نہیں کرنا لیکھر آپ نے بچے کو پریکٹس کروانی ہے پھر انشاءاللہ منڈے والے دن جو ہے وہ ٹیسٹ لے کہ مجھے سینڈ کرنا کوشش یہ کریں گے کہ ہم بچے کا ٹیسٹ لیں ٹھیک ہے اور دعووں میں یاد رکھے گا رمزان مبارک ایڈوانس میں میرے طرح سے آپ سب کو بہت مبارک ہو اللہ حافظ